اللہ تعالی نے الگ الگ ٹائپ کے فرشتے بنایا ہے ان کی الگ الگ ٹائپ کی ڈیوٹیز ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں آج ساری یہ آپ سب اگر بہت گوھر سے اور دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو آپ کی پوری زندگی میں چینج آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں انسین ہم لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ ایسے 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 فرشتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح فوقی جاتی ہے جو روح نہیں ہوتی شروع میں ہم لوگ پہلے سے زندہ ہیں آپ یہاں پر دنیا میں آپ کی ایچ کیا ہے بولو 6 years آپ 10 سال پہلے کیا تھے 20 years پہلے کیا تھے 30 years پہلے کیا تھے آپ آپ اپنی امی کے جب ووم میں تھے ماں کی کوک میں تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور جس نے روح فوقی تو اس کے بعد آپ کے اندر جان آئی روح فوقی گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا اور زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی آج آپ زندہ ہیں الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کئی چیزیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہے رسک کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے رسک کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کہ کوئی نیک ہوگا یا برا ہوگا یہ سب چیزیں وہاں پر لکھی جاتی ہے اللہ جانتا ہے ہر چیز کو اس کے بعد آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے تو آپ کو پتا ہے ہمارے رائٹ سائٹ اور ہمارے لیف سائٹ پر فرشتے ہوتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں وہ آمال لکھتے ہیں آپ بھی بتاؤ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس بھی ہے فریشتے رائٹ اور لیف پہ یایس فریشتے ہوتے ہیں رائٹ پہ اور لیف پہ کون سی کون سی لکھتے ہیں جو رائٹ سائیڈ والے وہ سارے اچھے ڈیڈز کچھ اچھا کام کرتے ہیں اچھے کام کی مثال دو کو اچھے کام بتاؤ آپ نے کو اچھا کام کیا نماز پڑھے اور بتاؤ زکاة کو دیں گے قرآن پڑھنا امی کی بات سننا اور بتاؤ تو رائٹ سائیڈ والے لکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کی امی کی بات سنے آپ نے قرآن پڑھے آپ نے روزہ رکھے مثال دو اور فاسٹنگ کرنا روزہ رکھنا تو رائٹ سائیڈ والے جو فریشتے ہیں ان الیمینی و ان الشمالی قید جو رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ پہ فریشتے ہیں حج کرنا زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے لیکن اس کے پاس فریشتے ہوتے ہیں جو گوڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہا؟ امیجرکلی لکھ دیں گے اور آپ کو پتا ہے یہاں تک کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نیت کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں نا کوئی چیز کوئی اچھی چیز سوچیں آپ نے بسال دو کوئی اچھی چیز سوچیں جیسے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے فاسٹنگ کریں گے فاسٹنگ کریں گے کلاس میں جائیں گے پروگرام دیکھیں گے اسلامی پروگرام دیاں سے سنیں گے انشاءاللہ کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے فرشتوں کو اللہ تعالی انفرمیشن دیتے ہیں اور فرشتے وہ چیز نوٹ کر دیتے ہیں تو فرشتوں کو ہماری سوچ بھی پتا چلتی ہے آپ کو پتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ سوچتے ہیں کچھ خالرز نے ایسے بتایا کہ یہاں تک کہ فرشتوں کو اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو اچھی سمیل آتی ہے اور کوئی بری چیز ہم لوگ جب سوچتے ہیں نا ان کو ایک بری سمیل ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہی ساری چیزیں ہمیں 2022 کی خالرز خز �ینچ نہیں دائم ہم بھی نہیں دیکھ رہاے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی نت کرتے ہیں ہم تب parti کونی دیکھ را ہے توی نوٹ صورتتze نہیں کرتا ہاں کیا کرتے ہیں نوٹ لکھیں ہاں لکھیں کوئی نہیں بکھ رہا ہے تو بھی لکھتے ہیں ہمینہی نہیں دیکھ رہا ہے تو فریشتے نوٹ کر رہے فریشتے ساتھیں ہے ایک آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہے آپ ساتھ ہیں آپ کے ہاں ہست ہی 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 آقذا آج آپ子 کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی مخلوق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی بنایا ہے مانو میں آپ کو اب بچے ہیں جنوں سے بہت ڈڑتے ہیں مانو میں بھوت ہم لوگ بھوت میں نہیں مانتے ہیں ہم لوگ جنوں میں مانتے ہیں جنوں کی دنیا ہے جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے ہمیں پروٹیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لئے پتا ہے آپ کو دیکھو دو فرشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں ان الیمینی و ان شمالی قائد جو رائٹ اور لیف سائٹ پر جو نوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ راد ہے سورہ نمبر تھرٹین آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا لہو معاقبات معاقبات کا مطلب کیا ہے میں ایک کے بعد دوسرے اس کی کیا بات ہے ایک کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ نے سکسیسیف فرشتوں کو بھیجا ہے سکسیسیف کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کیا مطلب میں بتانے والا ہوں رکو آگے سے اور پیچھے سے رائٹ اور لفت پہ تو تھے نا فرشتے آگے اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ہماری کیا کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چینج ہوتی ہے فجر کے وقت پر اور اثر کے وقت پر جو اثر کے وقت پر جو فرشتے آتے ہیں وہ رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں فجر تک رہتے ہیں فجر کے ٹائم پر وہ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم پر جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اثر اور فجر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نماز کے ٹائم پر جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا صبح میں اور اثر کی نماز شام میں پڑھتے ہیں وہ ٹائم پر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ ٹائم پر دونوں فرشتے ہوتے ہیں یعنی ماننگ کے بھی ہوتے ہیں نائٹ کے بھی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا تنزل الملائکت والرخ ہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں نازل یعنی نیچے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آسمانوں سے آتے ہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں اللہ کے پاس رہتے ہیں آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہ لوگ نیچے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو وہ لوگ نیچے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں کون کون ہے دو فرشتے ہیں کیا کرنے کے لیے لکھنے کے لئے نوٹ کرنے کے لئے اور کیا ہوتے ہیں دو فرشتہ آگے پیچھے حفاظت کرنے کے لئے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے سوائے اس کے ساتھ میں ایک ساتھی ہوتا ہے فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جنوں میں سے جو فرشتوں کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا کام کرو یہ اچھا کام کرو اور جو جنوں کا ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ برا کام کرو یہ غلط کام کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ میں ایسے فرشتہ ہوتا ہے اور جن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ ایسے لگ رہا ہے ہاں یہ غلط کام کرو میں یہ اچھا کام کرو ایسے فیلنگ آتی ہے نا یہ فرشتے اور جن ہوتے ہیں جنوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے غلط کام کرو اور فرشتوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے اچھا کام کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا اور فرشتوں کو ہمیں حفاظت کرنے کے لئے بھیجا دیکھو اگر سوچو آیان اگر تم انوزبل ہوتے ہیں تم کسی کو دکھتے ہی نہیں اب یہاں پہ آکے کوئی آکے ٹپلی لگا رہا ہے عبداللہ کو ہاں پہ کوئی دکھا ہی نہیں ہاں لیکن ایسے جن آ کر کے ایسے پریشان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فکس کیا ہے لیکن جہاں پہ جنوب نا فرمانی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو يَحْفَضُ نَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں فرشتے کس کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو ہماری حفاظت ہوگی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی اچھا کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں معلوم ہے رحمت والے فرشتے رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کیا چیزوں سے چھوڑتے ہیں آپ کو پتا ہے کیا کیا چیزوں سے ہماری حفاظت ہماری پروٹیکشن اللہ کی رحمت جو آتی نا رحمت ڈاغ ڈاغ کہاں پر جس گھر کے اندر کتا ہونا گھر کے اندر نہیں ہو سکتا باہر حفاظت کے لئے پروٹیکشن کے لئے کوئی ڈاغ ہے جو کوئی چھوڑ آئے گا تو بارکنگ کرے گا وہ الگ بات ہے لیکن گھر کے اندر نہیں ہو سکتا تو جو گھر میں ڈاغ ہو تو وہ گھر میں فرشتے وہ گھر میں نہیں آتے اور جو گھر میں کاربول سب اس کی پچھر بنی ہوئے تو اس سے فرشتے نہیں آتے بلکل صحیح جو گھر میں فوٹوز لگی ہے فوٹو والے میں فوٹو گھر میں نہیں لگا سکتے فوٹوز لگی ہوئے پکچھر بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے فرشتے کیا ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں اکاؤنٹ لکھنے والے فرشتے وہاں اکاؤنٹ لکھتے ہیں سب کا کہ وہ لوگ بھی اکاؤنٹ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں لکھتے ہیں اکاؤنٹ والے فرشتے ہوتے ہیں جو اکاؤنٹنگ لکھتے ہیں فرشتے good deeds and bad deeds تو bad deeds لکھنے والے فرشتے پھر چھوڑ کے چلے نہیں جاتے ہیں رحمت کے فرشتے چلے آتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کاروان کے ساتھ میں گھنٹا ہو گھنٹا جرس جرس بولتے ہیں رب میں تو فرشتے اس کاروان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہونا جیسے میوزک فرشتے کیا ہوتے ہیں جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں اگر میوزک بجے گی تو وہ لوگ چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہے میوزک ہونا گھر میں میوزک آ جائے میوزک میں فلموں میں میوزک ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹی وی پر کتنی ساری گلت چیزیں آتی ہیں تو وہ میوزک سے کیا ہوتا ہے رحمت والے فرشتے ایسے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں ہاں اپنے گھر کو ویسانہ بننے دو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے چھوڑتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ گلت چیز بول رہے ہیں تو رحمت والے فرشتے اچھے فرشتے ہوتے ہیں نا ہاں وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے فرشتے کتنے سارے ہیں دنیا میں کتنے فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ ایک اندازہ لگاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ 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 اللَّه سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں نا یہ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں اللہ نظلت علیہم السکینہ ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے اتمنان معلوم ہے سکون دل کو اچھا لگے سکون ایسا لگتا ہے کبھی دل کو پریشان ہو ٹینچن ہے اور کبھی لگتا ہے سکون ہے اچھا لگ رہا ہے ہاں کبھی ہوتا ہے تو دل کو سکون کہاں ملتا ہے معلوم ہے اللہ کے کلام سیکھنے میں ہے قرآن سیکھنے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے میں ہے دل کا سکون ہے اللہ نظلت علیہم السکینہ وغشیتھم الرحمہ اللہ کی رحمت آکے کور کر لیتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفتھم الملائکہ فرشتے کیا کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں مطلب سراؤنڈ اتنے سارے فرشتے آتے ہیں کہ وہ لوگ سراؤنڈ کر لیتے ہیں کس کو سراؤنڈ کرتے ہیں کن لوگوں کو جو سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں قرآن کا درس اسلام کی ناللج علم سیکھ رہے ہیں وہ جگہ وہ مجلس وہ گیدرنگ جہاں لوگ سیکھ رہے ہیں اسے فرشتے کیا کر لیتے ہیں ہفتھم الملائکہ فرشتے کیا کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں پتہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے سارے فرشتے آتے ہیں ایک کیوں پر ایک الہ سمائی دنیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے آسمان تک اتنے سارے فرشتے آتے ہیں اور دیکھ کتنا ان کو پسند ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھونتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں پر کونسی دین کی بات ہو رہی ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے اسلام کی بات ہو رہی ہے ذکر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کس کی یاد کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں گھومتے ہیں دنیا میں جہاں آپ پر ان کو دکھتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ پکرتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں ان کو پسند ہے تو ایسے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں جو اللہ کے قریب ہیں جو اللہ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں اچھا آپ سب بچوں کو میں ایک بہت امپورٹن بات بتانے والا ہوں تھوڑی دیر بعد میں ایک گیم کھلنے والا ہوں اور وہ گیم میں میں کیا کروں گا پتا ہے آپ کو سوال پوچھنے والا ہوں اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ پرائزز ملیں گے اور جو بچہ دھیان سے نہیں سننا نہیں دے گا جواب تو اس کو پرائز نہیں ملیں گے اور آپ کو دھیان سے سننا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ سب باتیں ہیں بلکہ آپ سب بچے بھی وہ دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ پر ایک فرشتے ہوتا ہے جو کیا لکھتا ہے ہم سب بھلکتے ہیں کیا لکھتے ہیں رائٹ سائیڈ والا فرشتہ نور جتھ دیکھتے ہیں کبھتے ہیں جو بچہLورت تھیب گھڈ Cause ou bad deeds right side good deeds اور past left side baile bad deeds bad deeds کیا لکھتے ہیں ہم کیا لکھتے ہیں и'm ہمارے کیوڑی ویڈد لکھتے ہیں اور ہمارے کیوڑی ویڈ bad deeds اچھے یہ کہاں لکھتے ہیں یہ نورا reun trás نہیں نہیں نوٹس نہیں یہ ایک کتاب ہوتی ہے اور وہ فائنل جو کتاب ہے قیامت کے دن ہمیں ملنے والی ہے کہ یہ لو آپ کی بک بک آف ڈیڈز نام آئے آمال یہ آپ کی بک آف ڈیڈز ہے اور آپ نے زیادہ گوڈ ڈیڈز کیا ہوئے تو کہاں پہ کونسے ہینڈ میں ملے گا رائٹ ہینڈ یہ رائٹ ہینڈ ہے زیادہ گوڈ ڈیڈز کیا ہے تو کہاں ملے گا رائٹ ہینڈ اور زیادہ گوڈ ڈیڈز ہے تو کہاں ملے گا لیفٹ ہینڈ میں میں وہ رائٹ زہری بیک کے پیچھے ملے گا تو ہیپی کونسی چیز ہے کہ ہمیں پاس گوڈ ڈیڈز زیادہ ہے تو زیادہ خوشی کی بات ہے کہ گوڈ ڈیڈز گوڈ ڈیڈز بچوں تو یہ کتاب ملنے والی ہے ہاں ایک دن ہمیں ملنے والی ہے ہم سب کو اور وہ دن کے لیے ہمیں ریڈ ڈی ہونا چاہیے ہمیں تیار ہونا چاہیے سوچو آپ کو پتا ہے یہ کیمرا ہوتا ہے نا ریکارڈ کرتا ہے اب وہ کیمرا کو اگر آپ پلے کروں گے تو دکھائے دیکھا کہ عبداللہ یہ کر رہا تھا اور زنیرہ یہ کر رہی تھی مالو میں روائن کر کے پلے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زنیرہ کیا کر رہی تھی ہاں آپ سوچو کیسے لگے گا خیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ میں وہ بیٹ کی بکائے گی اور وہ گک میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور پتا ہے آپ کو ہر چیز پتا چلے گی اور ہمیں دیکھ پتا چلے گا اللہ اکبر وہاں پر یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا ساری چیزیں لکھی ہوئے ہوگی اس میں ہر چیز ہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے پاس اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے